بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو نیل ہو گئے ان کے لیے پھر آج جو ہے وہ میں دوبارہ سے اس کا بتاؤں گا رنگ روڈ راول پرنڈی ٹوٹل اٹھائیس کلومیٹر کا پورشن بنے گا اور رواد کے قریب اور منگرہ کے قریب بانڈ کے مقام سے اس کا آز ہوگا اور جا کے اٹھلیاں کے مقام پر موٹر بے ایم ٹو پر اس کا افتام ہوگا اس کے پل پانچ انٹرچینجز ہے اور پانچویں انٹرچینجز کے تھوڑ جو ہے انٹرنس اور ایکزٹ ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی جو ایلیا ہے چاہیے بیج میں کوئی بھی ہوسنگ سکیم ہے وہاں سے کوئی بھی آپ کو انٹرنس نہیں ملے گی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ فنس بھی لگایا جائے گا اب بھی آپ کو میں جی ٹی روڈ سے اس کی اپڈیٹ شیئر کروں گا یہ سامنے آپ کو جی ٹی روڈ کا ایریا نظر آ رہا ہے مندرہ ٹو پلاز آپ کے راس کریں تو ساتھ ہی کوئی ڈیٹ سے دون میٹر کے بعد آپ کو پانٹ گاؤں نظر آئے گا پانٹ کے قریب کلیان شریف ہے یہاں پہ کافی سارے گار جو ایرنگ روڈ میں آئے تھے اور آج میں نے کہا دوبارہ سے آپ کو اس حریر کے اپڈیٹ کرتے ہیں پچھلے سال ہی تقریباً سبتمبر بیس کو اس کا کام شروع ہوا تھا اور چھے ماہ میں اس پروجیکٹ میں مکمل ہونا تھا لیکن پھر یہ کافی ابھی بیج میں سستروی کا شکار بھی ہوئے لیکن یہ بہتر ہے ہمارے لئے کافی سارے لوگ پہ آ رہے ہیں کہ اس کو جلدی میں کمل ہونا چاہیے لیکن میرے حیات سے یہ اگر سلو کام ہوگا تو وہ بہتر ہوگا نہیں تو موٹر جس طرح سے مرگلہ ہے انہوں والا کام ہوا ہے یا براکو بائپاس والا اس طرح سے پھر سڑک تھراب ہو جاتی ہے پراپر طور پر جب کمپیکشن نہ ہو ابھی یہ ساتھ ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کی کمپیکشن بھی پراپر کی جا رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی بھی روڈ رولرز جو ہے وہ چاہ رہے ہیں یہاں پہ جو لوس بن رہی ہیں انٹرنس اور ایک جیٹ کے لیے اس پہ کام چل رہے ہیں ڈائرڈرز جو ہے کافی عرصے سے تیار پڑے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ٹسٹنگ ورہ بھی ہوتی ہے یہ جتنا بھی جارت ورک ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے لئے بہتر ہی ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک ہی طرف جب یہ بنے گی اچھی طرح سے تو پھر جلدی جلدی خراب بھی نہیں ہوگی اگر یہ چھ امام انکمل کر بھی جاتی ہے سال کے اندر تو پھر جو ہے یہ وہی حساب ہونا تھا جو مارگلہ ایونیو کا ہوا ہوتا ہے ابھی آپ کو اس کا ڈرون ویو بھی کراتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مٹی کا ابھی یہ جو ڈیر پڑے ہوئے ہیں سارے ڈیمپرز ان لوڈ ہیں ابھی ان کو یہاں پر گریڈر سے کر کے برابر اور پھر کمپیکشن کی جائے گی ابھی جو ہے ڈرون کو فلائی کرتے ہیں پھر درون فلائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو مزید جو اس کا ڈیو ہے وہ کراتے ہیں ابھی آپ کو ڈرون ویو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سے 25 دن بعد میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ارتفرک ہے یہ لوپس جو بند رہی ہیں ان کے اوپر کام چل رہے ہیں اب انشاءاللہ آنے والدینوں میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو انچی ہوتی نظر آئیں گے جس طرح سے آپ کو رنگ روڈ پر ارتفرک ہوتا نظر آ رہا تھا اسی طرح ان لوپس کے اوپر بھی ارتفرک چل رہے ہیں اور کافی تیزی کے ساتھ ان کو ابھی ہائٹ پر لے جایا جائے گا لگتار جو ہے یہ ڈیمپرز ان لوڈ کیے جا رہے ہیں اور کلیام شریف کے بلکل ساتھ کا جو بنجر ایریا آتا ہے وہاں سے یہ ڈیمپر لاؤ کر یہاں پر ان لوڈ ہو رہے ہیں یہاں پر جو یہ فیکٹری بیچ میں آئی تھی وہ بھی مکمل طور پر گرائی جا چکی ہے اس کا کوئی ایک آدھی کمرہ بچا ہوئے تو اس کو بھی گرا دیا جائے گا انٹرنس اور ایکزٹ کے لیے جو ریمپز ہیں ان کے اوپر کام تقریبا جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو آلائنمنٹ تھی وہ کلیر ہو چکی ہے یہاں سے آپ کو بھی جیٹی روڈ کا بھی زبردست قسم کا ویو مل رہا ہے دیکھنے کو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید جو کلورٹس ہیں ان کے لیے کھدائی چل رہی ہے وہ نئی کلورٹس جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں ابھی یہاں پر بھی کافی سرارت فرک رہتا ہے اور اس جگہ پر بھی رنگ روڈ کو کافی زیادہ انچہ کیا جائے گا ساتھ والی زمینیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گندم کی فصلوں کے لیے تیار کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اسی ماہ کے آخر میں یا آگے جو نومبر ہے اس کے پہلے ہفتے میں گندم کی فصلیں بھی کاشت ہو جائیں گی اور جو لوگ کہتے ہیں رنگ روڈ پر ورکنگ سلو ہے سلو ہے کسی کسی ایریا میں سلو ہے ہر جگہ پر سلو نہیں ہے زیادہ تر پورشن میں اسی طرح سے کام چل رہی ہے آپ کو سمد نظر بھی آ رہے ہوں گے ڈیمپرز لگاتار آ رہے ہیں اور ان لوڈ کیے جا رہے ہیں اور وابڈا بھی جہاں جہاں پر ورکنگ اس کی ہے وہ ابھی کلیر نہیں کر پایا وابڈا کی ورکنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور تقریباً ایک سال اور بیس دن ہو گئے ہیں رنگ روڈ کے کام کو سٹارٹ ہوئے اور چھے ماہ میں جو مکمل ہونا تھا پروجیکٹ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بیدہ کارت فرک چل رہے ہیں کافی سارے لوگ اس پر اعتراضات بھی کرتے ہیں لیکن میرے حیال سے یہ کام جتنا مطلب سلو ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہی ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ کام جلدی کے ساتھ کیا جاتا تو پھر مرگلہ ایونی والا حساب اس کا ہو جانا تھا ابھی یہ ہے کہ امید ہے یہ روڈ خراب نہیں ہوگی جس طریقے کے ساتھ اس کو بھی بنایا جا رہے ہیں اور تقریباً اس پوائنسو میٹر کے ایریے میں یہ ابھی آپ کلیام شریف کی روڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تین کلورٹس ہیں سب ویز بھی ساتھ ہے دو بنے ہیں یہ والا جو سرکاری رستہ ہے اس کے لیے بھی سب ویز ہوگا ابھی آپ پائلنگ دیکھ سکتے ہیں ریلوے پول کے لیے ایک سائٹ کے اوپر مکمل ہو چکی ہے جبکہ مزید جو پائلنگ ہے وہ چل رہی ہے آگے بھی یہ مشینری کام کاری یہ ڈریلنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ریلوے لائن کے اوپر جو ہے وہ پول بن رہے یہ پول ایسا پول ہے جو سب سے تقریباً لیڈ ہے جتنے بھی پول رنگ روڈ کے اوپر بن رہے ہیں تو اس پول کے لیے بھی کام کافی تیزی کے ساتھ ابھی شروع ہو چکا ہے اور ساتھ میں یہ جو عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کافی سارے گار رنگ روڈ میں آئی ہیں کافی لوگوں کا یہاں پر نقصان ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں کہ ابھی تک پیمٹس کلیر نہیں ہوئی وہ زمینوں کی جتنی پیمٹس تھی وہ رہتی ہیں گروں کی پیمٹس کلیر ہو چکی ہیں باقی علب جانے اب کیا پوزیشن گورنمنٹ نے پیمٹ کی ہے یعنی اگر نہیں کی تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اس چینل کے طرح باقی پائلز کا جو سٹیکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑا ہوا ہے ساتھ ساتھ ڈرلنگ کر کے اور پائلیں جو ہے فکس کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر پھر پیلر بنانے کا کام بھی شروع ہو جائے گا کافی سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کومٹس میں یا پرسنی میسیج کر کے ڈسکرپشن میں واتس ایپ نمبر بھی ہے تو اس میں یہی میں آپ کو بتا دوں کہ اسفارٹ جو ہے فی الحال نہیں شروع ہونا یہاں پہ کیونکہ اسفارٹ پہ بھی کافی ٹائم ہے فروری میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسفارٹ شروع ہو جائے گا لیکن فروری میں شروع نہیں ہونا کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ارتھ پر کافی رہتا ہے جب تک یہ ارتھ پر کلیر نہیں ہوتا پھر اس کے اوپر روڈ کی جو دوسری لیئر ہے وہ ڈالی جائے گی گیڑا جس طرح سے ڈالا جاتا ہے کچھ پورشن میں وہ ڈال چکا ہے جن پورشن میں گیڑا ڈال چکا ہے پھر اس کے اوپر ابھی کرشنگ کا میٹریل ڈال رہا ہے وہ تیسری لیئر ہے پھر جو ہے اسفارٹ کیا جائے گا تو جب تک یہ سارا ایریا کلیر نہیں ہو جاتا تو اب تک اسفارٹ نہیں ہو سکے گا ساتھ میں یہ کلوٹس جو بن رہی ہیں یہ بن جائیں گی یا سب ویس بن جائیں گے پھر ان کے اوپر مٹی ڈال جائے گی مٹی ڈالنے کے بعد پھر اوپر روڈ کا جو باقی کام ہے وہ کیا جائے گا سائڈوں کے اوپر پانی کے لیئے بھی جو ہے وہ سلوپس بنیں گی سائڈ پر بیریر بھی بعد میں بنے گا فنشنگ ہوتے ہوتے اس کو تقریباً دو سال سے اوپر کارسہ بھی لگ سکتے باقی روڈ کے اوپر جو ہے مینٹیننس کا کام چلتا ہی رہتا ہے وہ تو ہتم ہوتے نہیں ہیں جتنے بھی سرکاری رستے اس کے بیچ میں آ رہے ہیں ان کے یہ جو ہے سب ویس یا ورپاسی بند رہے ہیں کسی بھی رستے کو بند نہیں کیا گیا کافی زرے لوگ یہ بھی شکایت کارے تھے کہ رستے بند ہو رہے ہیں رستے وہی بند ہو رہے ہیں کوئی اگر پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم ہے تو اگر وہ مطلب جسٹرڈ نہیں ہے یا آر ڈی اے سے منظور شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو میرے حیال سے رستہ نہیں ملے گا دوسرا یہ ہے کہ ڈائریکٹ انٹرنس تو ہے کوئی نہیں کافی سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ڈائریکٹ انٹرنس ہے یا نہیں ان کے لیے یہی ہے کہ ڈائریکٹ انٹرنس اس کے اوپر موجود نہیں ہوگی باقی جب یہ بن جائے گی تو ابھی جس طرح سے اسلامباد کے اندر ٹریفک کے مسئلے بنے ہوئے جس طرح سے بھی اسلامباد میں شنگائی تاون کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی اسلامباد کے رستے بند کر دیے جائیں گے ادھر سے موٹر پہ بھی سیرنگر ہائیوے اور اسی طرح سے اسلامباد ایکسپریس پہ کو بھی بند کیا جائے گا تو جتنی بھی ٹریفک ہے ٹیکسلا کی طرف سے آنے والی اپ شاور کی طرف سے وہ اگر ذروات کی طرف جائے گی تو اس کو پھر یہی رستہ ہے کہ وہ لوگ پہلے موٹر ویسے آئیں گے ہم بند کی طرف سے تو وہ پھر سیدھے آکے چکری انٹرچینج اور چکری انٹرچینج سے چکبیلی روڈ کے دھرو ہوتے ہوئے ہروات آئیں گے یا پھر آگے نکل جائیں گے جیل ہم کی طرف وہ والا روٹ ابھی استعمال کرنا پڑے گا ٹریفک کو جتنی بھی ٹریفک ہے چکبیلی روڈ کے اوپر پھر آش بڑھ جائے گا سنگر روڈ ہے وہ بھی لیکن جب رنگ روڈ بن جائے گی پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلے سارے کے سارے حال ہوتے نظر آئیں گے ابھی آپ کو ایک طرف کلیام شریف کے بعدی نظر آ رہی ہے دوسری طرف کلیام سیدھوں کا ایریا اور یہاں پر زیادہ تار جو ایریا کلیام سیدھوں کا ہے وہ بنجر علاقہ ہے یہاں سے کافی ساری ایریا سے مٹی اٹھائی جا رہی ہے اور جتنی بھی یہ بنجر زمینے ہیں یہ اس سے آباد بھی ہو جائیں گی مٹی اٹھانے کے بعد اس ایریا کو پلان کر کے یہاں پر یہ پھر فسنے کاشت کی جائیں گے جن لوگوں کی زمینے رنگ روڈ میں آئی ہیں ان کا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے پھر سائٹ سے جو زمینے ہیں بنجر ہیں وہاں سے مٹی اٹھوا کے رنگ روڈ میں ڈلواریں تاکہ ان کی وہ زمینے کاشت کے قابل ہو جائیں کیونکہ جو نقصان ان زمینوں سے ہوا ہے وہ در سے پورا ہو سکے باقی بیچ میں جو یہ ایریا تھا آپ نے دیکھا ہے اس میں ورکنگ بلکل سلو تھی کسی قسم کا کوئی خاص کام آپ کو ہوتا نہیں نظر آیا یہاں پر ابھی یہ کچھ ایکسپیشن ہو رہی ہے کچھ کلورٹس ایسی ہیں کہ ان کا سٹرکچر جو ہے وہ زنگ پکڑنا شروع ہو گیا سٹیل سٹرکچر مزید اس کے اوپر کسی قسم کا بیتہ کام نہیں ہوا لیکن کچھ کلورٹس ایسی ہیں کہ ان پر کام تیزی کے ساتھ چل رہے جلد کلیر بھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ دنوں میں جب آپ کو اگلے ایریا کے اپریٹ ملے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ کلورٹس ایسی ہیں کہ مکمل ہونے کے بعد اوپر مٹی بھی ڈل چکی ہے کافی ساری ٹیمیں جو ہیں یہاں پر کام کر رہی ہیں پہلے تو یہاں پر 18 کے قریب کنٹریکٹر تھی ہر دو کلومیٹر کے بعد نیا کنٹریکٹر شروع ہو جاتا تھا لیکن بھی سارے کے سارے غائب ہو چکے بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں جو ہیں وہی نظر آ رہی ہیں یہاں پر کام کرتی ہوئی یہاں پر کافی زیادہ مین الیکٹرسٹی کی لائنز بھی گزر رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکل ہوتی ہے ڈرون کو فلائی کرنے میں یہاں پر ایک پول بنے جا رہے ہیں اوپر یہ جو لوسر کا ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کافی بڑا جو ہے ایک نالہ آ رہے ہیں تو اس کے لئے کلوٹ صحیح نہ رہتی مستقبل میں مسئلہ ہو جاتا ہے اگر پانی کا زیادہ لوڑ ہوتا تو اس کے لئے یہ ایک چھوٹا پول جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں اس کی پائلنگ ویرہ تو مکمل کی جا چکی ہے ابھی اس کے جو پلرز ہیں وہ تیار ہونا شروع ہوئے ہیں ساتھ اس کے گارڈرز تقریباً سارے تیار کیے جا چکے ہیں کنکریٹ کا پلانٹ موقع کے اوپر لگا ہوا ہے ساتھ ہی یہاں سے کنکریٹ بھی اس کو کیا جا رہے ہیں اسی پول کو کراس کرنے کے بعد آگے چل کے ایک اور جو ایسی طرح سے پانی کا جو ہے وہ بڑا نالا آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے پول بن رہے ہیں بیچ میں تھوڑا سا ایریہ اس کو چھوڑ کے ساتھ ہی اگلے ایریہ میں ایک اور آپ کو پول نظر آئے گا ابھی آپ کو یہ منیس کا بیوک رہے ہیں پلرز اس کے تیار ہیں ساتھ ہی آگے چل کے ایک دوبارہ آپ کو ریلی مشین نظر آ رہی ہے اور کچھ گارڈرز تیار پڑے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ پانی کا نالا ہے یہاں پر بھی ایک چھوٹا پول جو ہے وہ بنے گا تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں تک تقریباً تین پول رنگ روڈ کے ہو چکے ہیں اور ٹوٹل تین کلومیٹر کا یہ ایریہ یہاں تک بنتا ہے بانٹ سے لے کر بانٹ سے لے کر یہاں تک تین پول بنیں گے اس کے لئے آگے چل کے ایک سرکاری رستہ ہے اوپر لوسر کی طرف سے ایک روڈ آ رہی ہے آگے مختلف گاؤں ہیں ان کی طرف جا رہی ہے تو ان کے لئے اور پاس بنے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ مشین کھڑی ہے یہاں پر جو یہ نالا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بھی پانی کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے بارشوں کے دنوں میں برساتی پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے نالا کے اوپر جو ہے وہ پول بنے گا یہ آپ سرویس سرفیس دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے اور ابھی سائٹوں کے اوپر جو اس کی زمین ہے وہ کافی انچی ہے تو وہاں پر یہ کچھ سلوپ ٹائپ بنایا جا رہا ہے پھر اس کو مستقبل میں کنگریٹ بھی کر دیا جائے گا روڈ بننے کے بعد یہ جو ویڈیو میں نے دو دن بعد اپلوڈ کی ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کچھ میں ورکنگ کر رہا تھا روڈ کے اوپر اسی وجہ سے کچھ مصروفیت تھی اور ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو سکیں انشاءاللہ آنیول ٹائم میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی اپڈیٹ ملا کرے گی ویڈیو آج کی تھوڑی لمبی ہوگی آنے والے دنوں میں جو ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ ان کو شارڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ڈرون کو فلائے کر رہے تھے کچھ سمائی نہیں آرہا تھا کبھی ڈرون آگے چلا جاتا بار بار پھر اس کا اپ ڈیٹ پوائنٹ ہوم پوائنٹ پہ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے انشاءاللہ آنے والے جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہمیں ابھی سمجھا گیا اس کو کس طرح چلانے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی یہ والا جو ایریا بلکل اس کو کلیر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کمپیکشن بھی ہو رہی ہے بسالی روڈ کا ایریا جو ہے وہ قریب آنے والا ہے یہ سامنے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ سرکاری راستہ ہے اس کے اوپر پول بنے گا اور اس کی پائلنگ کلیر ہو چکی ہے پیلرز جو ہے وہ بننا باقی ہیں اس سرکاری راستے کے لیے جو ہے وہ پول بنے گا ساتھ ہی آگے چل کے ایک اور جو ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو گارڈرز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ گارڈرز اسی پول کے اوپر جو ہے وہ نظر آئیں گے آپ کو ساتھ والی زمینیں آپ دیکھ سکتے ہیں پلین ہو چکی ہیں جو جو بنجر ایریا تھے تو لوگوں کو یہ بھی سولت ہو گیا کہ یہاں سے جو ہے یہ لوگ مٹی اٹھا کے دے رہے ہیں رینگ روڈ میں رینگ روڈ کے لیے بھی مٹی میں مل گئی ہے ان کو بالکل آسانی کے ساتھ اور ساتھ میں یہ بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئی ہیں یہ والی کلوڈ آپ ابھی دیکھیں اگر تو یہ بھی تقریباً ہنڈر کنسٹرکشن ہے بھی کافی بڑی کلوڈ تھی تو اس کے اوپر کام چل رہے ہیں بارشوں سے رینگ روڈ کے اوپر جو ارتفرک ہوا ہوا تھا وہ کچھ پانی میں بے بھی گیا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹریکٹر جو ہے وہ چل رہے ہیں ساتھ والی زمینوں میں گندم کی فصلوں کی تیاری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جب گندم کی فصلیں کاشت ہو جائیں گی ہریالی ہوگی پھر بھی آپ کو ویڈیوز اسی طرح سے ملا کریں گی ابھی اس ایریے کا ویو اور بھی اچھا ہوگا جب یہاں پر ہریالی ہوگی ابھی بسالی روڈ کے ساتھ والے گاؤں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے جتنے بھی گار آپ کو نظر آ رہے ہیں لیفٹ سیٹ کے اوپر یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے رنگ روڈ جب سٹارٹ ہوئی تھی تو یہاں پر کافی زیادہ گار تھے ایک شیڑ تھا وہ رنگ روڈ کے زد میں آ گئے تھے اور کافی لوگوں کا نقصان یہاں پر ہوا آگے چل کے قبرستان تھا وہ بھی کچھ بیچ میں آیا اور ابھی یہ ہیوی ٹرانسپیشن لائن ہے اس کا ایک کافی بڑا پول جو ہے وہ رنگ روڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا بھی ابھی تک کچھ بابڑا نہیں نہیں سوچا کہ اس کا کیا حل کیا جائے گا اس کو کدھر کیا جائے گا تو بجلی کی یہ بڑی جو تاریں ہیں بڑے خمبے ہیں ان کا پتہ نہیں اب کیا حل نکلتا ہے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ میرے حساب سے بسالی روڈ کے اوپر سے جو گرزرنے والی ٹریفک ہے اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے ایک تو بسالی روڈ خراب ہے اس کا بھی اعلان ہوا ہے دوبارہ ٹھیک کرنے کا دوسرا یہ کہ جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کیچڑ بن جاتا ہے ٹریفک کو دوسری طرف سے گھوم کے جانا پڑ رہے تو حکم اب بالا سے یہی اپیل ہے کہ اس پل کو یہ جو اور پاس ہے اس کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ یہ ٹریفک سیدھی موو کر جائے دوسری طرف ان پلوں کو دکھم اس کم تیار کر دیا جائے جہاں سے یہ سرکاری رستے گزر رہے اور مسروف ترین ہیں یہاں پر یہ نہیں کہ ایک دو گاڑیاں گزریں گی اور پھر کوئی دس منٹ کے لئے ٹریفک نہیں گزرے گی یہاں پر ہر بگ گاڑیوں گزر رہی ہیں تو اس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو کافی دن ہو گئے ہیں بارشیں نہیں ہوئیں اور پانی کتنا زیادہ ہے اور یہ والا جو ایریا ہے اس میں زمینی پانی کی سطح جو ہے کافی انچی ہے اور پانی جو ہے کہیں نہ کہیں سے یہ نکل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ بھی کیچڑ بننا ہوا ہے اور اس پانی کو یہاں سے نکالا جائے گا کسی سسٹم کے تحت اس کے بعد یہاں پر مزید آگے کام ہوگا نہیں تو روڑ بیٹھنے کا جو خطر ہے اس ایریا میں کافی زیادہ بنا رہے گا اس ایریا میں میں نے پوچھا بھی تھا پہلے کچھ سرویر لگے تھے اور کچھ لوگ بھی مقامی وہ کہہ رہے تھے کہ اس ایریا میں پانی کی جو سطح ہے وہ کافی زیادہ انچی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت یہاں پر پانی آپ دیکھیں جب بھی آئیں گے تو پانی آپ کو نظر آئے گا مٹی آپ گزر ہیز ہی نظر آئے گی ہر وقت کیچڑ بنا ہوا اور کافی اس طرح سے ہوتا ہے تو ساتھ ہی آگے چل کے ایک اور پانی کا بڑا نالا گزر رہے یہاں پر کسی قسم کا جو کلوٹ یا پلت ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکا تھا ایک سال ہو گیا اور اس کا ابھی تک سوچا بھی نہیں گیا تھا کیا ہونا ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرلنگ مشین آپ کو یہاں پر کھڑی نظر آ رہی ہے جو کہ پائلنگ سٹارٹ کر رہی ہے یہاں پر تو ساتھ ہی اوپر کچھ گارڈرز جو ہیں وہ تیار ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ گارڈرز جو ہیں اسی کے اوپر ہوں گے ایک چھوٹا پل یہاں پر ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس حساب سے یہ رنگ روڈ کا چوتھا پل ہوگا تو اس پل کے اوپر ابھی جو ہے کسی قسم کا کوئی خاص کام نہیں ہو سکا گارڈرز جو ہیں تیار کی جا رہے ہیں پائلز جو ہیں سٹرکچر وہ تیار پڑا ہوا ہے زنگ پکڑا ہوا ہے اس نے بھی ساتھ یہ بھی رستہ بند ہے ہم آگے نہیں جا سکتے نہیں تو آپ کو چکویلی روڈ تک اپ ڈیٹ کرنی تھی اس اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایک سویٹر کام کر رہے ہیں یہاں پر رستہ بند ہے تو ابھی ہم کوشش کریں گے دوسری سائٹ جانے کے لئے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں آپ کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ کریں گے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ